دوستو آتاب سلام نمسکار دوستو ہم نے قانون مفرد آجا کا سنسلہ جاری کر رکھا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے چھین تحریک اور ان کے مجاج اور چھین کیفیات تو دوستو اللہ پاک نے دنیا میں تین ارکان پیدا کیے ہیں ہوا آگ پانی انہی ارکانوں سے چھین کیفیات پیدا کی ہے سردی سیاہی خسکی گرمی روزنی اور تری اسی طریقے سے اللہ نے انسانی جسم میں تین اجائی رئیسہ جسے ہم اجب کہتے ہیں انگ کہتے ہیں پیدا کیے ہیں دل جگر اور دماغ دل جگر اور دماغ کے دو دو پارٹ ہیں دل کے پارٹ ہیں دل کو ہم اجلات کہتے ہیں اور اس کے دو پارٹ ہیں ارادی اجلات اور گیر ارادی اجلات جگر جسے ہم گدود کہتے ہیں اس کے بھی دو پارٹ بنائی ہیں گدود جاجبہ اور گدود ناکلا اسی طرح سے دماغ دماغ کو ہم آساب کہتے ہیں اس کے بھی دو پارٹ بنائی ہیں خبر رساہ آساب اور حکم رساہ آساب تو دوستو ارادی اجلات یہ چھے نمبر تحریک ہے اوہ سوری گلتی سوری ارادی اجلات یہ دو نمبر تحریک ہے اور گیر ارادی اجلات یہ تین نمبر تحریک ہے گدود جاجبہ یہ چار نمبر تحریک ہے اور گدود ناکلا یہ پانچ نمبر تحریک ہے خبر رساہ آساب یہ چھے نمبر تحریک ہے اور حکم رساہ آساب یہ ایک نمبر تحریک ہے انہی کو ہم آسابی اجلاتی اجلاتی آسابی اجلاتی گدی گدی اجلاتی اور گدی آسابی آسابی گدی یہ چھیں تحریکیں ہیں انہی کو ہم کہتے ہیں اب دل کے جو ہیں ارادی اجلات اس کا تعلق آساب سے ہے اسے ہم کہتے ہیں اجلاتی آسابی گیر ارادی اجلات اس کا تعلق گدد سے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اجلاتی گدی اسی طرح سے دماغ کا خبر رسا آساب آساب کا تعلق جب گدد سے ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں آسابی گدی اور حکم رسا آساب جب آساب کا تعلق دل سے ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں آسابی اجلاتی اسی طرح سے جگر کا گدد جاجبہ جب گدد کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں گدی اجلاتی اور گدد ناکلا گدد کا جب تعلق آساب سے ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں گدی آسابی اس پرکار سے یہ چھیں کیفیات ہیں چھیں مجاج ہیں یا چھیں تحریک ہے اسی طرح سے تحریک نمبر ایک سردی اسے آسابی اجلاتی کہتے ہیں جسے ہم حکم رسا آساب کہتے ہیں تحریک نمبر دو اسے سیاہی کی تحریک کہتے ہیں اجلاتی آسابی کہتے ہیں اسے ارادی اجلات کہتے ہیں تحریک نمبر تین خسکی کی اسے ہم اجلاتی گدی کہتے ہیں جسے ہم گیر ارادی اجلات بھی کہتے ہیں اور چھوٹھی تحریک گرمی کی جسے ہم گدی اجلاتی کہتے ہیں اور اسے ہم گدد جاجبہ کی تحریک بھی کہتے ہیں پانچویں تحریک روسنی کی جسے ہم گدی آسا بھی کہتے ہیں اور اسے ہم گدد ناکلا بھی کہتے ہیں چھٹی تحریک طریقی ہے جسے ہم آسابی گودی کہتے ہیں اور اسے ہم خبر رسا آساب بھی کہتے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہم یہ چھیں تحریک چھیں کیفیات چھیں مجاج یہ ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں ایک نمبر تحریک آسابی گودی آسابی اجلاتی ایک نمبر تحریک کو آسابی اجلاتی کہتے ہیں دو نمبر تحریک کو اجلاتی آسابی کہتے ہیں اور تین نمبر تحریک کو اجلاتی گودی کہتے ہیں اور چار نمبر تحریک کو گودی اجلاتی کہتے ہیں پانچ نمبر تحریک کو گودی آسابی کہتے ہیں اور چھے نمبر تحریک کو دوستو آسابی گودی کہتے ہیں تو دوستو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اسے ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے فیلحال تم آپ جو ہیں چھیں تحریک ان کے مجاج اور چھیں کیفیات انہیں پڑھ لیجے انہیں یاد کر لیجے آگے ہم کیمیاوی تحریک اور مسینی تحریک پر چرچہ کریں گے بتائیں گے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو خدمت خلق کے لیے یہ اپنے دوستوں میں بھی سیر کریں اور خود بھی سبسکرائب کریں دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں تو دوستو چلتے ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آداب سلام نمسکر